اسلام علیکم ناظرین ویورز میں امشداد اور ہم سیکھ رہے ہیں ویب سائٹ ڈیزائننگ اینڈ ڈیویلپنگ ویب سائٹ ڈیزائننگ اینڈ ڈیویلپنگ ایک اور ٹیٹوریل کے ساتھ میں حاصل ہوں اس ٹیٹوریل میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ لنکس کیسے بنایا جاتے ہیں ایک پیج سے دوسرے پیج میں کیسے جایا جاتا ہے اور ایک پیج پر مختلف پارٹس میں کیسے جایا جاتا ہے یا ایک لنک کو اسی ونڈو میں کیسے کھولا جاتا ہے یا کسی لنک پر کلک کریں تو وہ لنک الگ سے نئے براوزر میں کیسے کھولنا چاہیے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں مائی پیویٹ براوزر ٹیکس ایریٹر سبگرام ٹیکس اس کو یوز کرتے ہیں پچھلا یہ کوڈ آپ کے سامنے ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سٹارٹ کر دیتا ہوں اچھوانوں میں ہم اس کو بتاتے ہیں اس لئے اس لئے اس لئے تو اے ٹیگ جس کو آنچر ٹیگ بھی کہتے ہیں آنکہ ٹیگ وہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ ہم اس لنک اڈریس لکھیں گے اس لنک اڈریس لکھیں گے جو ہم نے کھولنا ہے یعنی جب ہم کلک کریں تو جو چیز کھلے گی اس چیز کے بارے میں یہاں ہم بتائیں گے وہ کہاں پڑھا ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ ہی بتاتے ہیں کہ اگر ہوم ٹیگ ہوم ڈاٹ کوئی ہم یہ فائل بنائیں گے جس کا نام ہوگا ہوم ڈاٹ ایش ٹی ایمل اس کے بعد وہ یوں ہوگا یہاں پہ ہم لکھنے گے اس کو سیف کریں گو تو براؤسر ریفریش دہ پیج یہ ہماری نہیں ہے ہم نے کہاں بنائی تھی اگر آپ کو یاد دیں ڈیسٹوپ پہ بنائی تھی ڈیسٹوپ پہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ کو نظر آ رہی ہے ہم نے ہوم ٹیگ اس نے بلیو کر دیا اور انڈر لائن کر دیا جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہائپر لنک ہے ایک لنک ہے کسی اور پیج کا کسی اور چیز کا جب ہم اس پر کرسل لاتے ہیں تو یہ ہین کے ٹول میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ہائپر لنک ہے ہم ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا ہاں جی یہ ہونا ہی تھا اس لیے کہ جو ہم نے اس کو لنک بتایا ہے وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں ساری بات ہے ڈیسٹوپ پہ اوپر یہاں پہ صرف ایش ٹی ایمیل کا ٹیسٹوٹ ایش ٹی ایمیل ہے جو ہم نے کوڈ میں اس کو کہا ہے کہ ہوم ڈاٹ ایش ٹی ایمیل تو وہ فائل تو یہاں ہے ہی نہیں تو ہم اس کو کریئٹ کریں گے okay file new save as move.html اور اس کو ہم اس کو کر دیں گے ہم اس کو ٹی ایمیل کو کر دیں گے اور کر ہم ڈاٹ ایش ٹی ایمیل ہم اس کو سیر کرتے ہیں اب ہم اپنی یہ والی ٹیسٹ والی فائل میں دوبارہ جاتے ہیں تو ہم اس پیج پہ پہنچ گے جو ہم نے home.html دیسٹوپ پہ بنائی تھی یہ بیگ جائیں یہ والا کلک کریں اور ہم اپنے دوسرے پیج پہ پہنچ جائیں گے تو اس طرح ہم اپنے مختلف پیجز کو لنک بھی کر سکتے ہیں یہ تو میرا ہے اب میں اس کو save کرتا ہوں as about.html save test میں جا کے about اور یہاں پہ ہم دوسرا جو پیج بنایا ہے about.html اس کو لکھ دیتے ہیں یہ ہم نے about بنایا تھا یہاں پہ ہم for decognition یا پہچان کے لئے ہم لکھ دیتے ہیں this is sorry this is about page okay اب ہم براؤزر میں جاتے ہیں refresh کرتے ہیں back ہمارا کیا تھا ہم ریپریش کرتے ہیں ساتھ میں کیا آگیا about آگیا یہ اسی طرح ہم اپنے براؤزر میں یہ لنکس بناتے ہیں یا جب آپ کوئی ویب سائٹ ویزت کرتے ہیں تو وہ مختلف پیجز بنے بنے ہوتے ہیں ان کے لنکس ہوتے ہیں یا ڈراپ ڈاپ مینیوز ہوتی ہیں تو یہ اسی طرح لنکس کے ذریعے ہی بنایا جاتے ہیں اب ہم about پہ کلک کریں گے تو کہاں پہ چل جائیں گے this is about page اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے بار بار بیک جانا چاہتا ہے جبکہ ہم user friendly environment بنانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی about والے پیج میں بھی ایک بیک کا بٹن ہو جس پہ کلک کرنے سے ہم ہوم پہ یعنی کہ ہم اس پہ یہاں پہ آ جائیں ٹھیک ہے اوکے تو آئیے create کرتے ہیں تو جب ہم about کے پیج پہ بٹن create کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم about کے پائل کھولیں گے اور اس میں ہم یہاں پہ اسی طرح بلکل a h reference کیا نام تھا اس کا test.html اوکے test.html اور اس کا back یعنی کہ اس پہ کلک کریں تو back ابھی ہم اپنے اس پہ ایک پہ جاتے ہیں about والے پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہاں پہ کیا آ گیا back یعنی back پہ کلک کریں تو ادھر آ جائیں about پہ کلک کریں تو ادھر چلے جائیں back پہ کلک کریں تو واپس آ جائیں ٹھیک ہے ہم پہ ہم نے بنایا نہیں تھا اس لئے یہاں پہ وہ نہیں ہوگا آئیے ہم پہ بھی بنا دیتے ہیں بند آپ whereas what you can see lg cd not html and not ht but html and write back save go to the browser refresh the browser آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی ابھی آخری چیز کہ ہم ایک ہی پیج پر بار پر ہم ایک ہی پیج پر مختلف فصوں پر کیسے پہنچ سکتے ہیں ایک بٹن پہ کلک کرنے سے یا ایک لنک پہ کلک کرنے سے تو یہ چیز ہم نیکس لیکچر میں سکھتے ہیں پسند آئے تو شیئر کیجئے نہ بھی پسند آئے تو پھر دعاوں میں یہ ضرور یاد رکھیے گا شیئر کرنا ہے کرنا آپ کی مرضی تو کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے ای میل کیجئے مجھے ٹیکسٹ کیجئے میری ویب سائٹ پہ کومنٹس لکھ کیجئے میری یوٹیوب چینل پہ آپ کومنٹس کر سکتے ہیں کوئی ریمارکس لکھ سکتے ہیں کوئی قویسٹن پوچھ سکتے ہیں اینی قویسٹن اباؤڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی انشاءاللہ اگر مجھے آتا ہوا تو میں بتاؤں گا نہ آتا ہوا تو میں کسی سے پوچھ کر یا کہیں سے پڑھ کر کہیں سے دیکھ کے آپ کو انشاءاللہ آپ کو ریپلائی پوزٹیف ریپلائی انشاءاللہ لازمی کروں گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی